آپ نے ہو تم کتھا صداری ساتنا ہم سری واہ گروہ صاحب جی ام کہہ صرف آباہ مولا اس جندو کو بخشو پڑے آئے گمن تحت تیاری کروائے سے آدھی چمو رہے ازتھائے آدھی سنگ چلہا کہہ دیجا سب بیگم کو دین سنائے چل ہو پکھا کشمیر دیش کو بل سہ بنا اشان حرکھائے وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح گروہ پسا سنگر جی سات گناہ دی پویتر پاون حجوری جہادریاں پھر کے آپ جی سرون کارے ہو سری گروہ مارا سیف جی گروہ ارجن دیو جی دا پاون پویتر اتحاس پنجوے پاتشاہ جی نو اس ویڑے جڑیاں مشکران در پیش آئیاں سان انہ دی پویتر مکاکوی راج بھائی سنتوک سنگ جی بان رہے نے کہ اس طرح دشت چندو نے پرتیے دی شہر تے گروہ صاحب جی دے کھلاک گوندن گوندنیاں شروع کیتیاں جاں گیر بادشاہ نو پریرنا دیتی کے و پجابل جاوے کیونکہ چندو خود پجاب آنا چوندہ سی دے گروہ صاحب نو قید کر کے اپنی شرط منانی چوندہ سی اپنی تیدہ رسطہ دینا چوندہ سی جو کو جو سوچاں سوچ رہا ہے اوک اپا پشلے پر کرنا ویڑ سرون کیتی ہیں بادشاہ نو اس نے منع لیا کہ کشمیر دی سیر کرن دے لئی بادشاہ نو ہمیں پار دیتی چندو دی بڑی آئی کی تیس روپا دیتا اندروں چندو بڑا خوش ہویا بھی ہون میری مانمر جی ہووے گی اس تو اگلی قطع سربن کریے پیار سہتا کیے ساتنام سری واہے گروہ صاحب جی ساتنام سری واہے گروہ صاحب جی اس نہ کہہ کے باک ملا باک ملا قیمتی سروپا چندو کو بخش ہو بڑی آئے چندو نو دیتا ہے بادشاہ نے بڑی آئی دیتی ہے گم دہی تو تیاری کروائے سا تے چندو دے گیند تے بادشاہ نے کشمیر جان دیاں تیاریاں بھی کروائے گیا نے آتی چندو رہے اس پھائے حکم دیتا عدی فوج دلی روے گی عدی سنگ چل ہے کہہ دی جائے عدی فوج میرے نار پجاب وال کشمیر وال جابے کی حکم دے دیو سب بیگم کو دین سنائے اور ساریاں بیگمانوں بھی کہہ دیتا کہ تسی میرے نار کشمیر چلنا ہے چلو پکھا ہے کشمیر دیش کو چلو کشمیر دیش دی سیر کر کے آمانگے بیل سہ بینہ اوشان ہر کھائے بہت سونی اتھوں دی بہار ہے اتھے سوکھ لگانگے گاجوں دو رنگ سیندن اور ڈورے بادشاہ دے حکم نصار ہاتھی کوڑے پالکیاں گاجس دو رنگ راتھ سارے جنوی پالبرداری دے گڑے ریڑے ہن سب تیار ہو گئے ہن چلی پالکی حجرت سنگ بادشاہ دلال بڑیاں پالکیاں چلیا ہن سینہ امڈی جہو ہڑکا جن کہنے انہی فوج تیار ہوئی جب ہڑ دا جن ہوندہ ہے بہت زیادہ فوج تیار ہوئی بادشاہ دے نار جان لی لشکر تیار ہوئے گئے چلے اوشاہ تر ریدہ امانگ بادشاہ بڑے اتھشاہ نار چلیا ہے دلی تو چندو بڑا خوش ہے بھی ہن میری امان مرجی ہوئے گی میں اپنی امان آئی کرانگا اپنی لڑکی نبوئے تھے بیٹھے ہاں بیک کے جو دکھی ہو رہا سی انہوں ہن میں مسئلے نو حل کرانگا پجاب جا کے جہاں تھا میں اپنی لڑکی نبوئے تھے بیٹھے ہاں بیک کے جہاں پھر میں انہوں دی جان لے لماں گا گرورجن دیو جی دی تا بج کوسک بھا سرگنگ تا میں انہوں سوک ملے گا جے میں اپنے ویری تو بدلہ لماں گا شاہ بھا سام کے چھڑ چلے امتنگا ہے اس طرح ہاتھی تے سوار ہو کے چندو بھی بادشاہ دے لشکر نر ترپیا رات پہندی ہے بادشاہ دیاں فوجان ڈیلہ کر لیں دی انہیں تمبو لگ جاندے نے شمیانے لگ جاندے نے تے بادشاہ سویر بیڑے پھر اگے نو ترپیندہ ہے کب ہاں چرت گج پر چڑ چالدہ ہے کدھی بادشاہ ہاتھی تے چڑ کے تردہ ہے کب تو رانگ پر اور ہر خات کدھی خوشی خوشی کوڑنی سواری بھی بادشاہ کر لیندہ ہے کب ہاں پال کی بیٹھت گملت کدھی بادشاہ پال کی جب ہے کہ پال کی دی سواری کر دا ہے جب ہاں انک امراہ پریاد بڑے 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 افسر بڑے بڑے سینہ پتی بڑے بڑے خان بہادر نواب اُدھے اگے پچھے تردہان باجے بچے چھٹے ہیں بہت توپے بڑیاں واجے واجرے لے بڑیاں شہنائیاں تردہیاں رنسنگے نگارے شتری نگارے بچے دینے تے توپا بھی چلا کے دہشت پیدا کر دینے بھی بادشاہ آ رہا ہے تم سے تو کارت مگ جات تم سے تم کارت مگ جات درستے میں جاندے نگارے بجائی جاندے نے باگ اُلانگ سدرب تٹ آئے سارا پینڈا لنگ کے ساتھ لو جدے کنارے تھے انہوں دے آنے دے لاکھے جا پہنچ گئے تری تری پر ہاں گے پار اُدھے بیڑیاں دا پڑ پینڈا سی بیڑیاں وچ سوار ہو کے بادشاہ جانگیر دا لشکر سدریاں ساتھ لو جدوں باہر لنگیا ہے بادشاہ دے لشکر دے آنے تو پہلا ہی بہت سارے بیڑے بہت سارے بڑیاں وڑیاں کسٹیاں کٹھیاں کٹھیاں یہاں سن ملاوانوں پتہ سی بھی بادشاہ دا لشکر آ رہے ہیں سیکڑے ہی کسٹیاں سان انہاں کسٹیاں دے بیچ بادشاہ دا لشکر انہاں دے کوڑے ہاتھی گڑے ریڑے پال کیاں سب سوار کر کے پار نگائیاں گئی ہیں بہت سارے ملاہ اس کام نہیں لگے انہاں ملاہاں نے بادشاہ دا لشکر اُرلے پاسے ہوں پرلے پاسے یعنی لدے آنے بارے پاسے ہوں پرنا دعا بے وڑے پاسے نو پار کر دیتا ہے سنے سنے بچ دیش دعا بے ان دعا بہ دیش آ گیا ہے دعا بے دیش دے بے جہوڑے ہوڑے فلور دے لاغیوں دی اگے گرائیہ پھگوارا جلندر جیٹی روڑتے بادشاہ جا رہے ہیں رستے دی سیر کردہ ہویا بادشاہ جا رہے ہیں تیر میں پاسا کے چند پہنچے ہو بیاسا دریازے کنڈے جا پہنچے ہاں بادشاہ اس دن کوڑے تھے سوار ہویا ہے جیس دن بیاسا دے نیڑے پہنچے کوڑے دی سواری کر رہا سی کردہ اکھیر پانت کو چھوڑے ہو بادشاہ نے سوچے آبی چلو شکاری کھیڑ لئیے اپنے نار کو شکاریاں نو لے کے جیٹی روڑ نو چھڑ کے لگے بننے دے چلا بیچ بادشاہ شکار مارن ترپیا کچھ عمرانو افسرانو نار لے کے شکار کھیڑ دا پھر دا ہے دریازے بیاسا دے کنارے تے شکار لپ دا ہے بھی جنگڑی شکار ہرن وغیرہ بارہ سکے پاڑے وغیرہ مل جانا نیک سے کاری پیشٹ کو رنگ تے سا سنگا جی کاری پیٹھوارا ہرن نکڑیا ہرنہ دی بڑی جاتا ہندیاں نیک کاری پیٹھوارا ہرن ہندا ہے او شکار بڑا ودیاں سمجھا جانتا کہندے بادشاہ دے اگوں دی کارا ہرن لنگیا جہاں کیر چب کریو بے لوگ ہے جہاں بادشاہ نے کارا ہرن ویکھیا تپر برج کیا تے جت رنگ باقیوں نے کہا تسی نہیں میں ماراں گا اپنا کوڑا تیج دڑا لیا کہندے کوڑا بھی بڑا بلی سی گا تے ہرن بھی تانو پتا بھی ہوادن گلن کر دے ہرن تا پترتی دے پیرن ہی لگن دے تو ہرن اڑ دا گیا پچھے پچھے کوڑا بھی انہیں بڑے جور نہ بجایا آنے کہندے پچھے ہرن دے کوڑا اڑ دا جانتا ہے کہ ہرن اپنی جان بچا کے دوڑ دا ہے کہندے انہیں اے جنگل دی ترتی ہندی ہے کچھ ہی نیمی ہندی ہے کوئی ہو جی تھا آگی جتھے اگر ٹوہا سی گا یعنی کوڑا وہ تھے اچھڑ کے ٹاپ ساکتا سی انہوں چھال مارنی پئی کوڑے نو آن دی کوڑے نے لمی چھال ماری تو آپ ٹپن واس تھے جہاں گیر اپنی پر گرکا بجھے تو کوڑا ٹپیا جہاں گیر کوڑوں سو ماریا نہیں گیا جہاں گیر بادشاہ کوڑے تو تھلے ٹک پیا ترتی تے جمین تھے لکی لات پر چھوٹ بسالا تے لت تے سٹو آج گئی لت جیڑی ہے نا انہوں جو ماس پاٹ گیا موچ آگئی تھوڑی جی سنگن گئے وہ دور کہتا تچھل کہتے جیڑے ناڑ پچھوں ساتھی سی نا افسر سی گئے وہ دور کے آئے انہوں نے آنکھے کوڑا پھڑیا بادشاہ نو ترتی تو چکیا سنمانت بہلین اٹھالا بڑے سنمان دے نا بادشاہ نو چکیا بادشاہ نو تے ترتی تو چکنا ہوئے تے پہلا سلونٹ مارنے پہن دے اتنا انہوں بڑے سنمان تے نا رکھ چکیا لیا آئے پالکی بکھین سو پایا لیا آگے بادشاہ نو پالکی جو پایا ترتی تو چکے پالکی جو لٹایا جہاں گیلنو سنے سنے کم نیت سکال اوڑے اوڑے لے گئے اور سٹ پیڑ نہ ہوئے انو ڈیرے جو لے کے گئے نہیں سارا لشکر ہائے ہائے کر لگ گئے ساری پہنچ میں جاہا کان مچ گئی بادشاہ نو سٹ بچ گئی ہے بادشاہ نو لات دیتے سٹ لگی ہے خدا سائطہ کرے اللہ پڑھا کرے خدا خیر کرے بادشاہ نو سٹ بچ گئی ہے سارے مولوی فاتحیں پڑی جندے ہیں کلمہ پڑی جندے ہیں سیفیاں پڑی جندے ہیں بھی بادشاہ نو کوئی کشت نہ آوے بادشاہ چھتی ٹھیک ہو جاوے ہاں جی چندو نکٹ گئے ہو کر بندلہ چندو نو پدا لگا بھی بادشاہ کوڑے ہو چندو پڑا پڑا بادشاہ دے کوڑ پہنچے آوے بادشاہ نو جاگے چندو نے سلام کی تھی ہاں تے بڑے درد دے بچن پیار دے بچن ہم دردی دے پھر میں نو جی میں بڑا دکھ لگا ہے اہوں نے شو کی تا پھر میرے نو بڑا دکھ لگا جی تو انو سٹ لگی ہے آن جی شاہ ہند ریش نے اس کی دچ آئی جدو بادشاہ نے چندو والا بیکھیا کہے اپا کرو کیچھے کرو اپا بادشاہ کہے لگا کوئی اپا کرو کوئی منتر کوئی سیفیاں پڑو کوئی کلمہ پڑو آن جی جنم کتاب نجومی سودھ ہے میری جنی جنم دی کتاب ہے جنم کنڈڑی ہے کوئی نجومی نو دےو نجومی سودھ کے جوتشی سودھ کے دسے گا بیا جڑی اجمن سٹ بجی ہے کیوں بجی ہے انہ دنہ بیچے بہت لوگ انہ چی جہاں دے بسواس کر دے سی آجے بھی بہت دنیا جڑی انہ چی جنم من دی ہے جنم کنڈڑی ہیں وہ بمڑ گوڑوں کو ناشڑتے سی جہاں جوتشیاں گوڑوں تے وہ جنم کنڈڑی دے سابنا ساری عمر دے ساب کتاب دیکھ دے سی جہاں گیر کہندہ ہے بھی کسے جوتشی نو کو بھی میرا ساب کتاب پتا کرے آج اڈی سٹ منو بجی اج میں کوڑے دنڈگا اے دا کارن کی ہے کیسے کارن دے میں دکھ پائے کیسے کارن کر کے میں یہ دکھ پایا ہے آسر اللہ یوں دوشٹ نہیں پاکیا چندوں نو موقع مر گیا دوشٹ بندہ کہیں دے چگڑ باجنا چگڑ باجنا چگڑیوں با جاؤں دے چگڑ کھوڑنا چگڑیوں با جاؤں دے گل کہیں دیا کہیں دیا کہہ جاں وہ دوشٹ چندوں نو موقع مر گیا کہنا کہنا وہ نے اس سے بیڑے گل نو موڑا دے رہا تھا کی کہن دا آجے چین لگا بادشاہ سلامت ہے جاں پنا گل کہن واری نہیں پر کہنی پینی ہے کہوں کہانے سے تس کر دا گے رات آج بڑا پانا برتے اپنے دیرے جو رات چوری ہو گئی ہے گئی کتاب پہیں صد پرات وہ چوری دے ویجڑا سمان گیا ہے ادھ جتواری جنب کندری بھی چلی گئی ہے تو اڈی جنب کندری نو چور لے گئی ہے اپنا درب سا مرگی کے تک کافی کچھ سمان سی کا پیسہ ٹکا بھی سی ہیرے موتی بھی سی کافی سمان ایک صندوق جو پیاسی جنب کندری پہی سی اوہ جنب کندری والا صندوق راتی چوری ہو گیا آج جنی داد لنگی ہے یہ نقصان ہویا ہے اپنے آسمان چوری ہویا ہے آج جنب کندر آئے سی کندر چلیں گئے کوئی پتہ نہیں سن حجرت مت بسمت عدشاہ اے سن کے بادشاہ بڑا حیران ہویا ہے چوری ہو گئی میں نو دستیا بھی نہیں بادشاہ حیران ہویا کہتا ہے میرے راج چور بھی رہتے نہیں گئے تھے آجی ایڈے ڈڈے چور کتھو آگے میرا ڈر نہیں مندے میری پرواہ نہیں کر دے جے میرے میرے کار چوری کر سکتے نے میں بادشاہ میرا ڈیرہ لٹ سکتے نے تے پھر باقیہ دکی حال کر دے ہون کے آجی مام ڈیرے کو آئے تھا گانتا کنے حوصلے بارے چور میں جڑے میرے ڈیرے چوری کر کے چلے گئے نے آجی لوردہ سوبہ وہ کی کردہ ہے پجاب دہ سوبہ دار جڑا ہے وہ دی جمعہ واری کوئی نہیں بھی اپنے دیش پہ چولانوں ڈاکوانوں بدماش بندیاں نہ تھپا ہوئے وہ دا یہ دا مطلب ہے بھی دب دبا کوئی نہیں ہے لوردہ سوبہ دہ لوکان دے منہ جا در کوئی نہیں تا ہی چوریاں دیا در خوٹے نے کہا نہیں کہاں تا خوٹے بندیاں نو چورانوں ٹھکانوں کاتلانوں ڈاکوانوں پھڑنا چاہی دا انہوں نے جیو جھ سٹنا چاہی دا سدھے را پانا چاہی دا جیو کیوں کرتا سکر کو سا بتا ہے ہاں چورانوں کابو کرنا سرکار دا کام ہے پولیس دا کام ہے فوج دا کام ہے تے سوبہ لور کی کردہ پجاب دے میں چھے وہ دا فرج بندہ ہے بھی چورانوں ڈاکوانوں کابو کرے کہہ کر دے ہو سجائے اتیانتا لہردے سوبے دی جمعہ واری ہے بھی چورانوں فڑ کے سجا دوے جیو 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 نو نہیں گلتی ہے اوہ جیو نو سجا دوے کسے نو جیل بچ سٹے کسے نو فاسری لاوے جو بھی کرنا چورانوں کرے تاکہ چور دار جاندے چوریاں باندھ ہو جانا ہاں جی ہاتھ باندھ چندوں کہہ نندکا اے چندوں پھر بولے ہاتھ جوڑ کے گروہ دا نندک چندوں اے دا چوٹھی کھانی بڑا آئی سی چوری دا ہوئی گوئے نہیں سی چوری دا کوئی گوئے نہیں سی وہ اہمیں بڑا آئی سی کھانی اپنی گال شیڑ دا ماس دے بادشاہ نو کہندہ ہے ایک ارجن کھتری لکھیاند بادشاہ سلامت سوبہ کی کرے سوبے دا نہیں کوئی کسور ایک ارجن کھتری ہے ارجن کھتری ہے گروہ بڑھ کے بیٹھا ہے کہہ سو نانک گا دی پا رہا ہے وہ لوکہ نے کہہ دا ہے میں گروہ نانک دی کر دی تے پنجوا گروہ ہوں نہ کسے موتے جیتا ڈر پانتا کسے تو ڈر دا نہیں کسے دا پہلی مانتا وہ گروہ نانک دی کر دی تا مالک بڑھ کے دے لوکہ دے چوریاں کروانتا داکے مروانتا سو راکھت ہے تس کرکوٹے گا وہ چوراں کوڑا لکھتا ہے چوراں دی پناہ پمپست پناہ کر دا چوراں نو روٹی کھوانتا چوراں نو پناہ دن دا چوراں کوڑوں چوریاں کروانتا جہ کہتے تانکو جربانتا جتھے کہتھے کوئی کھجاننا ہوئے سرکاری وہ تھے اپنے چوراں نو پہنے دا چور چوریاں کر کے انہوں دا سرکاری کھجاننا جن لوکہ نے کرنا جو مال لے ہوں دے وہ سارا گروہ ارجن سام لیندہ بادشاہ سلامت دیکھو تو اڑتوں میں نہیں ڈڑتا تو اڑے ڈیرے جبھی انہیں چوری کروائی ہے رات تو اڑے ڈیرے بچوں میں سمان لے گئے نے چور راتی تیپکی خبر ہے بھی وہ چوری گروہ ارجن دیو نہیں کروائی ہے انہوں نے ایک نگر بسایا ہے وہ دا نام عمرت سار رام داس پور رکھیا ہے گروہ کو ہائے پنیوں تن پند اپنے آپ انہوں گروہ کو اندہ ہے پیسہ انہوں نے کڑو بے ہی ساو ہے بڑی دنیا انہوں مندی ہے بڑے برات کو بہر نکسایا اپنے بڑے پراہ بابا پیتھی چاندنوں کروں کڑ دیتا ہے اس نے بڑے والشال کر لیندہ ہے گروہ بن کے بیٹھا ہے ادھے ہندو ادھے مسلمان انہیں اپنے چلے بنا لینے دیش بھی دیش نے دس کھر پیج جاتا ہے وہ اپنے چورانوں دور دور چوریاں کرنے پیج دا ہے بھار لے ملکان جو بھی چوری کرواندہ پنجاب جو بھی کرواندہ وہ دے چور بڑے نامی چور نے چوری کرنے میں چاہے بڑی صفائی ہونا کورس اے ہو جی تھا ہوا دے چوری کرنے جی تھا کوئی کر نہیں سکتا آدھے کوئی چنگا کسی دا پشو ہو بے کوڑی ہو بے کوئی مجھ گاں ہو بے وہ بھی چوری کرنے دے کسی دا گینہ گھٹا ہو بے وہ بھی چوری کرنے دے کوئی ہیرہ موتی کتے پتا لگے وہ چوری کرنے دے وہ چور بڑے نامی چور نے چوریاں کر دے 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 تمگائے سمیب آ پھلے وہ چور گرو کو لے کے اندین سمان گرو مگوال اپنے کور چوری ربان بیٹھ نرد مہبا سکر بند بڑا ہنکاری ہے لوکہ وچ بیگ اپنے آپ انہوں متھے ٹکاندہ گرو بڑیاں ہوئے آ رہے سرد شاہ حبیث میں پاتوشنہ اے سنکے بادشاہ حران ہیا ہویا چپ کر گیا بادشاہ گور گھر کی باتن جت بانتا انہوں پتا سی گرو کا حردائی تے آسا پھر گرو نانک دیو جیدی کر دی ہے اے ہو جہاں چوریاں ڈھکیاں بڑے کاموں کر نہیں سکتے ہاں جی بادشاہ کہنے لکھا چندو کہ دنی گلت گلہ نہیں کری دی ہم دی گل وہ کری دی ہے جیدہ کوئی اداہر ہو گئے چوٹھی گل بے بنیاد گل نہیں کری دی ہاں جی کتے گرو نانک دی گھتی تے کتے چوراں دا جہاں ہم تو لارے ہیں سوچنو بڑی گل ہے آنڈی گرو نانک پیرہ دا پیر مہان ویتر آتمہ ربی دور آنڈی جس کی بخشش جاک برسانت گرو نانک دیا میرا جگت جبسلیاں نے گرو نانک سنسار دا پلا کرنایا ہے بابر بٹو ہمارو ہوگا ساٹھا پڑھدادا بابر بادشاہ ہویا ہے بابر بادشاہ نے میرے پڑھدادے نے گرو نانک تو راج لیا سی مند کی تیسی میں راج دے ہو تے باب نانک نے انہوں ست پستاندہ رائی دیتا سی ہندو ترکہ نے ایک سمجھانا تھا ناڑے گرو نانک جیڑا سی ہندو آنڈے مسلمانوں نے اکوجہ سمجھانا سی او دی نگاہ ویچ کوئی ترم کوئی فرقہ کوئی جات پات مجھ بدا ویدکرہ نہیں سی وہ ہر انسان میں جراب دی جوت ہوئی اکھدا سی شردالوں در کے نحال انہیں بیانت لوکانوں نحال کیتا ہے باب نانک دی میں بڑی صفت سنی ہے میرا پیو دادا پڑھدادا انہوں من دے رہے ہیں تیسگادی پر بیٹھ گرو پا گرو ارجن دیو جیو سکر دی تے بیٹھے نے او گرو نے تے اہو جے ماتمہ ماں پرش چوریاں نہیں کروا سکتے ہاں جی بونے کے مدے چوری کو مال مہنکے میں مال لوں ہاں بھی توجڑی گل کہہ رہے ہیں چوری دا مال لیندے نے چوری دا مال سامدے نے ہو نہیں سکتا ہاں جی ایدہ نے کھوٹی گل نہیں کری دی ہوں دی چندو کیسے چور رکھے نے جنالا تو پلا اپنے چورا نوں کے میں رکھ سکتے نے جنہیں گرو نے سادھوں نے لوکہ نوں پلا کرنا مالے نے اور لوکہ نوں برا کے میں کر سکتے نے جنہیں جگت پہ جنہیں کو جگ کہیا تھا جنہیں جگت پہ جب گرو کیا جاندہ ہے سنسار جب پوجے جاندے نے دین کو کمی نہ درب میں سالا انہوں کو پیسے دی کمی بھی کوئی نہیں گرو کا جگتی چیزی کمی ہے مچوری کروان گے ایک آل سنکے چندو بولیا کہنے لگا جی گالتاں ایسے اترائی ہے جب تسی کہنے دیو نا بادشاہ سنو بادشاہ نوں نا داری نہ کر سکتا چلاک بندے بڑے ستانو اور بادشاہ نوں کہنے دا ٹھیک ہے جی تسی جب کہنے دیو اوہی ہی ہے گارتاں اس بین پڑتاں گرو جے ہوئے باقی ہی گرو نانک جی بڑے ماں پرش ہوئے اس گرو عرجن نوں چھڑھ کے باقی جنے بھی پہلا گرو ہوئے جنگے ہی ہوئے انہوں نے بڑا جاس ہوئے دنیا بیچہ گرو نانک جی گرو انگر دیو گرو عمرداس گرو رامداس بڑے ماتمہ ماں پرش ہوئے پر یہ جڑے گرو نے یہ بس گرووں نے گردی بھالکے بیٹھے گرووں نے بڑی گال کوئی نہیں یہ بڑے گسے بارے بڑے ہنکارے ہوئے یہ کسے دی گال سون دے نگر نکاس دین بڑ پرات اپنا بڑا پرائنہ نے پھنڈوں کٹ دیتا ہے گرووں کٹ دیتا ہے اپنا نرنے سو دویش کرن تا یہ ہور لوکا نرنے بھی دویش کرتے کسے تو ڈر دے نہیں بڑے چھالکا پٹ بڑے وے ایمانے توکھے کار لیندے نے میں نو پتا ہے تسی میری کال منو پہلے گروہ وجدے انہیں جے بڑا فرق ہے شاہوں کہیں پت اکبر میروں جانگیر کین لگا بھی میرا پیوجڑا اکبر بادشاہ سی ارپے گرام کے تک دن پاس انہیں انہوں کو جا پینڈ جگیر دیتی سی چل کے میں لہر جا کے پتا کریں گا بھی اس جگیر نے گروہ کا عرضہ لنگر نہیں چل دا جے اس جگیر دے ویچے کوئی ہور وادہ کرن دی لوڑا ہے جو میں کر دیں گا تاں گے گروہ صاحب انہوں چوریاں نہ کروانی ہم بہن خرچ بسال جے پہے ہوگا جے گروہ کا عرضہ خرچہ واد گیا ہے تاں اسی کوڑوں خرچہ ہور دے دیں گے تے انہوں کم آگے بھی تسی اپنے چوراں نو باندھ کرو چوریاں نہ کرو دے اپر کچھ ارپتے نہ بھوٹے گا انہوں ہور مایا دے دیں گے ہور جگیر دے دیں گے چوری برجہ میک نہ تاسا انہوں کم آگے بھی چوری نہ کروایا کرو اب تو چلو پہ پاسا اترو ہا چلو ہور پیاسا دریاء پار کریے پار کرو دیرہ نسبہ رہا دا پہ پرلے پاسے جا کے رہنا ہے دوہرا دیٹھ نوکہ پر شاہ چاٹھ بادشاہ ایک قسطی تے سوار ہویا بیڑی تے پریو پار سکھ سنگ تے سوکھ نڑ پار لگ گیا گروہ جا سپرنیا دات دکھ کہہ دے گروہ مارا جا سکیتا سی اس کر کے لات دی پیڑوں سے میرے ہٹ گئی وہ جڑی پیڑ سی نا وہ لات دی ٹھیک ہو گئی جاں گیر پار ہو گیا پر چندو بر کے دوشت کتھے پا جاؤں دے وہ گندہ گندی جاندے ساتھ سا کریں جاندے چوٹیاں سچیاں کرنا بادشاہ دے کرنا جو پا گئے بادشاہ نو گروہ کا رولو بے رکھ کرنا جاندے جو چندو نے کیتا اگے آپ سرون کرانگے سمید لہائے دن سما پر